نہیں بدلے گا ہم دیکھیں سب سے پہلی بات ہے میں سچ بولنا شروع کرنا چاہیے یہ جو جھوٹ ہے نا کہ ہم بڑی زبردست قوم ہیں اور بڑے ٹھیک طرف جا رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ بہت بڑی بقواس ہیں ہم غلط جا رہے ہیں ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں ہماری ترجیکٹری غلط ہے ہم نے ایک جہاز اڑایا ہے جس کا مو ارجنٹائن کی طرف ہے اور ہم کہہ رہے ہیں ہم امریکہ پہنچیں گے یہ ایک بلشٹ ہے یہ نہیں ہونے والا یہ اب تکلیف دینے لگ گئی ہے بات کہ ہم غلط باتیں کر رہے ہیں ہماری ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں ہے ہمیں اگر ٹھیک ہونا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ جو شخصیت پرستی اس سے باہر آئیں اس سے باہر آئیں اور اس کے بعد یہ سمجھیں کہ اس ملک کے جو 22 کروڑ 23 کروڑ لوگ ہیں یہ اصل یہ لوگ ہیں جن کا ایک میٹر بنے گا جو کہ اپنا چیک بنائیں گے کہ ہمیں کس لیڈر اور کس دور میں کیا ملا ہے کون ہمارے لیے کام کر رہا ہے کوئی ایک یہ لوگ اپنا چیک بنائیں یا ان میں ایک سیول سوسائٹی تگڑی ہو اس کے میار پر لیڈرز کو پرکھا جائے نہ کہ اس میار پر پرکھا جائے کہ اس پہ دو مقدمے ہیں اس پہ تین ہے یہ عدالت میں پیش ہو رہا ہے وہ نہیں پیش ہو رہا آپ دیکھیں ہم کن ایشوز میں ہیں ہمارے آج ایشوز کہیں ٹاپ ایشوز ٹرینڈ کیا ہیں ٹاپ خبریں کہیں اس نے کہا میں عدالت میں پیش ہوں گا اس نے کہا یہ کون سا پیش ہوتے تھے اس نے کہا یہ بار بھاگ گیا ہے یہ ایشو ایک دن کا ہو تو ٹھیک ہے بھئی ہم پچھلے میرا خیال ہے نائنٹیز سے یہی بھوگت رہے ہیں میں نے جو انکھوں سے دیکھی ہے چیز مطلب سلسل ایک ہی چیز ہے عدالت ہے پہلے ایک قانون قانون توڑے گا پھر ایک جتھا آئے گا پھر ایک عدالت آئے گی پھر ایک جتھا آئے گا پھر ایک قانون ٹوٹے گا پھر ایک عدالت آئے گی پھر ایک الیکشن آئے گا پھر ایک جتھا آئے گا پھر ایک عدالت آئے گی پھر ایک جتھا آئے گا مطلب ایک ایسے اور ہم اس پر خوش ہوئے جا رہے ہیں تالیاں پیٹے جا رہے ہیں ہمیں ایک ایسے کھیل کا مزہ آ رہا ہے جس کے اندر ہم کنسیوم ہو رہے ہیں ہم اپنے ہی اچھلتے ہوئے خون کو دیکھ کر فوارہ کہہ رہے ہیں سر یہ جو ہماری سمت صحیح نہیں اور دن بکڑتی جا رہی ہے ہر چیز کی ایک ہسٹری ہوتی ہے ہسٹری میں آپ سے کچھ ایسی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی تریجیکٹری جو ہے نا وہ غلط سے مت پہ چل پڑتی ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں نا ہسٹری میں آپ سے ایسی کیا ایک دو بڑی غلطیاں ہوئی جس نے ہماری ساری تریجیکٹری اور ڈائریکشن کوئی چینج کر دیا پہلی تو سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ جب ہم ملک بنا رہے تھے تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا آپ 3 جون 1947 کی وہ فوٹو دیکھیں جس میں لانڈ مونڈ بیٹن بیٹھا ہے نہرو بیٹھا ہے قادیاظم بیٹھے ہیں پیچھے اس کا سیکٹری بھی بیٹھا ہوئے اچھا اس پوری تصویر میں کوئی ایک شخص مسکرہ نہیں رہا اب کتنی عجیب بات ہے کہ کلونیلز یہاں سے ختم ہو رہی ہے کلونیلز ختم ہو رہی ہے ملک آزاد ہو رہے ہیں کوئی مسکرہ نہیں رہا کیا وہ لوگ آزادی نہیں چاہنا ہے نہیں آزادی ہر کچھ آتا تھا بس میں نے خواہد اتنی بات کافی ہے کوئی مسکرہ نہیں رہا تھا کیونکہ سب کو بتا تھا کہ ہمارے پاس خاص طور پر کوئی راستہ ہی نہیں تھا ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا جو ہم نے چنا ہوا تھا کہ ہم امریکہ سے تعاون لے کر اپنے آپ کو سٹرونگ کریں گے یہاں سے ٹراجیکٹری غلط ہونا شروع ہوتی ہے اب اس کی ڈیٹیل میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں